محمد قاسم کے جو ہے وہ آج تک کون کون سے خواب جو ہے وہ سچے ثابت ہوئے ہیں امان فخان صاحب کے متعلق انہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کے متعلق انہوں نے خواب دیکھے ہیں اور پاکستان کے معیشت اور دیگر جو ایشو سے چل رہے ہیں پاکستان اس وقت ان کے متعلق خواب دیکھے تھے تو آویس بھئی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ دوسرے نمبر پر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہے وہ محمد قاسم بھئی کے جو ہے وہ خواب کون کون سے سچے ہوئے ہیں ثابت ہو گئے ہیں دیکھیں شاید اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں روم کی شکست اور فیوچر میں دوبارہ فتح کی پیشنگوئی فرمائی تھی وہ واقعہ کافی عرصے کے بعد جا کر آٹھ نو سال کے بعد جا کر پورا ہوا لیکن وہ آٹھ نو سال میں دین کی دعوت تو پھیل رہی تھی بات تو پھیل رہی تھی تو نو سال بعد جس نے انتظار کر کے بلیو کرنا تھا اس نے تو بعد میں بھی نہیں کرنا وہ دیکھیں نا وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف رسالہ فرمایا اللہ کے حکم سے وہ دو ٹکڑے ہو گیا لیکن انکار کرنے والوں نے تو انکار کر دیا کہ نوزباللہ اس کا جادو جان پر بھی چل گیا نوزباللہ منزالک تو جس نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ انکار ہی کرتا رہتا ہے اس کے لیے یہ صرف بہانے سازنیاں ہوتی ہیں اس کے لیے یہ کوئی امپورنٹ بات نہیں ہوتی سچے خواب تو سب کو آتے رہتے ہیں مجھے آ جاتے ہیں آپ کو آتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ ان کو آتے ہیں ان کو آتے ہیں جتنے لوگ کتنے ہم سینکڑوں درجلوں کو ہمارے رشتہ داروں کو میری امی کو آتے تھے میری خالہ کو آتے ہیں سچے خواب تو آتے ہیں سچے خواب کا تو کوئی مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہے وہ تو کئی لوگوں پر ہوتی رہتی ہے اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے محمد قاسم کے بہت سارے خواب سچے ہو چکے ہیں عمران خان کی فیلئر کا تھا وہ فیل ہو گیا عمران خان اٹھ کے چلا جاتا ہے کسی میٹنگ سے کہ اگر آپ کو مجھ سے بہتر کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ لے ہیں وہ اگزیکلی اسی طرح کے ورڈز عمران خان نے اپنی کسی میٹنگ میں کہے تھے کس میں کہے تھے وہ اس نے کہ آپ کو مجھ سے بہتر کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ کرنے اپنی کسی کابینہ کی میٹنگ میں غالبن کہا تھا پرویس خٹک کے ساتھ بحث میں اس نے کہا اگزیکلی وہی بات ہوئی پھر وہ فیل ہو جاتا ہے وہ فیل ہو گیا عمران خان کے جو قبر کو اس نے سجدہ کیا تھا نعوذ باللہ امین ظالے کے شرک کیا تھا اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نہیں ہو سکا کامیاب درجنوں ہیں پھر دوہزار اٹھارہ انیس سے لے کر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پاکستان کے جو سٹیٹ ہے وہ باہر کے لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ پیسے بھیجیں اور تاکہ ہم اکانومی کو بہتر کر سکیں خرچیں کم کریں اگزیکلی وہی باتیں ہوئی تھیں عمران خان جب آیا تھا شروع میں کتنے پورے ہو چکے ہیں لیکن یہ میٹر مطلب جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا اصل بات جو ہے نا وہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے جو خواب ہیں ان میں کہ ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن سے بقاعدہ یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے فیوچر میں امام مہدی بننا ہے اور یہ میسج ہے اور امام مہدی جب بننا ہے تو امام مہدی کیا کریں گے وہ ایسے جس سے آکے جنگ شروع کر دیں گے بڑی چیزیں آج کل وائرل ہو رہی ہیں کہ امام مہدی کتال پر بیعت لیں گے بلکل لیں گے لیکن ایسے نہیں کہ بس کتال کرنا شروع کر دوں کیونکہ میں امام مہدی ہو یا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو اس لیے بس سب کو مارنا شروع کر دوں نہیں کیوں کتال پر بیعت لیں گے کیوں ماریں گے کافروں کو اس لیے کہ پہلے ان کی دعوت ہوگی اور وہ دعوت کیا ہے وہی دعوت جو انبیاء کی تھی نبوت تو ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن دعوت قائم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک چھرانا چھوڑ تو کامیاب ہو جاؤ گے یہی ان کی دعوت ہوگی وہ لوگوں کو شرک سے منع کریں گے جب نئی لوگ باز آئیں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا اب کیا ہوگا اب کی بار کہ آپس میں لڑا دیا جائے گا کافر کافر کو مار رہا ہوگا اور جو مسلمانوں میں سنی مانیں گے ان کو بھی کافر مار رہے ہوں گے اور پھر جو تھوڑے رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو واقعی شرک اور اس کی اقسام سے خود کو بھی پاک کریں گے امام مہدی کی دعوت پر لبیک کہیں گے وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر قتال ان کے ساتھ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے ایسے نہیں ہے کہ بس ایک دم نہیں آئیں گے امام مہدی کا پتہ نہیں ہم نے کہا کون سے اب بنایا ہے اوہ بھئی اچانک کیا کر رہے ہیں یا مسلمان اچانک خروج تو دجال کا ہوگا کون سے چیز کتر لگا رہے ہیں دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر اچانک نکل آئے گا امام مہدی کا ایسا معاملہ نہیں ہے امام مہدی پہلے سے مشہور ہوں گے ان کی دعوت ہوگی پھیل رہی ہوگی کچھ لوگ مان چکے ہوں گے کچھ نہیں مانیں گے کچھ ان کے ساتھی ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے کچھ مخالف ہوں گے کوئی دشمن ہوں گے کوئی دوست ہوں گے یہ معاملہ چل رہا ہوگا اور ان کی دعوت کیا ہوگی شرک کو ختم کرنا اس وجہ سے وہ مشہور ہوں گے لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے ہوں گا کہ میں امام مہدی ہوں وہ صرف لوگوں کو یہی کہیں گے کہ شرک کو ختم کرو شرک کو ختم کرو شرک کو ختم کرو پھر آخر کار جب اللہ کی عذاب کا کوڑا برسے گا مسلمانوں کو جھنجوڑا جائے گا مسلمانوں کو مار پڑھ رہی ہوگی پھر جا کر آخر کار مسلمانوں کو ریلائز ہوگا اور پھر مدینہ منورہ میں جب مار پڑھ رہی ہوگی خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی مکہ اور مدینہ تک فساد پہنچ چکا ہوگا پھر لوگ زبردستی ان سے کہیں گے اچھا اچھا ہم مانتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی دعوت مانتے ہیں اور ہم یہ بھی ریلائز کرتے ہیں کہ آپ ہی دراصل امام عادی ہم پہلے سمجھ نہیں چاکے تھے لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیں لیکن وہ نہیں لیں گے وہ کہیں گے کہ میں نہیں ہوں امام عادی میں تو صرف وہی بات بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئی ہے اور غالب امکان ہے کیونکہ نبوت کا چھالیسوں حصہ سچے خواب ہیں تو وہ خوابوں کے ذریعے آنے ہیں اب الہام اور وحی تو نہیں ہے وحی تو ختم ہو گئے الہام کا اعتبار نہیں ہے سچے خواب بھی وہی چیز ہیں جن کے احادیث میں بھی بار بار تاقید آئی ہے سچے خواب بھی وہی چیز ہیں کہ جو قرآن میں بھی جن کو بار بار جن کے اوپر زور دیا گیا لہٰذا سچے خوابوں کے ذریعے ہی ان کی دعوت بھی پہنچے گی بعد بھی پہنچے گی پھر وہ یہی کہیں گے کہ مجھے تو صرف خواب پھیلانے کا حکم دیا گیا تھا میں وہی پھیلارہ تھا مجھے امام عدیمت بناو وہ وہاں سے پھر چلے جائیں گے مکہ معظمہ پھر مکہ معظمہ میں بھی زبردستی ان کو باہر لائے جائے گا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ پھر انکار کریں گے لیکن بہر ہاتھ زبردستی ان کو لوگوں کے اسرار پر بیعت لینی پڑے گی لوگوں سے تو یہ والا معاملہ ہوگا تو یہ جو کوئسٹن ہے نا کہ محمد قاسم کے کون سے خواب سچے ہو چکے ہیں کون سے نہیں ہو چکے یہ ہوگا دشمنوں کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے اس کو تو بیسی سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اصل میسج کیا ہے خواب کا سچا ہونا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن سچے خواب بہت لوگوں کو آتے رہتے ہیں اصل میسج جو محمد قاسم کے خوابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکے اور میرے آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ ریلائز کریں کہ محمد قاسمی فیچر کی امام مہدی ہیں لہٰذا ان کی بات کے اوپر کان دھرا جائے اور اگر ان کی بات پر ہم کان نہیں دھریں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کام شکار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے تکلیفوں سے عزمائشوں سے اور اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو محفوظ رکھیں